ان دنوں میں ہوش میں رہ کے بھی ہلکی نید میں ہوں سانسوں میں گہرہ ہی نہیں ہے ذرا ذرا سی ہوا اندر باہر ہوتی ہے اتنی کم جتنی میری ڈرائیو ہو گئی ہے اپنے سب سے امپورٹن گول کے لیے It is killing me slowly اس فیکٹ کے ساتھ رہنے میں کی اس وقت میرے آگے کے سٹیپس کچھ رینڈم لوگوں پر ڈپن کر رہے ہیں جب وہ بولیں گے تب میں آگے بڑھ پاؤں گا مجھے اس کی عادت نہیں رہی مجھے کام کرنا پسند ہے بچپن سے یونیورسٹی تک کے دنوں میں یہ میں کبھی نہیں کہتا اور ان دنوں مجھے رکنا پڑ رہا ہے جتنے دیر اور رک رہا ہوں اتنی ہی سانسوں کے گہرہ ہی کم ہو رہی ہے میرا ہوش نید میں اتنا زیادہ بدلتا جا رہا ہے and they say sleep is the cousin of death بوڈی کے ڈیتھ نہیں پر ہوش کی ڈیتھ جاہے ان دنوں بہار سے شاند لگتا ہے پر مجھے اپنے آس پاس میں تناو کی لہر محسوس ہو رہی ہے از اف میں کسی فلم کا کریکٹر ہوں جسے اپنے پاس ایک ٹینشن بھرا بیک گراؤنڈ میوزک سنائے دے رہا ہے جو اصل میں صرف آڈینس کے لیے بنائے اسی سلیپی نیند سے بھری سٹیٹ میں ایک سوچ میرے دماغ میں گونچتی ہے میں اسے ٹالنے کی بہت کوشش کرتا ہوں پر وہ مجھ پہ ہاوی ہو جاتی ہے یہ سوچ کی میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے قسمت سے دھوکہ لکھ فیٹ انکانشیس مائن فرسے اپنے بڑی اور ٹالنے بہتاہی چیزیں لیے رہے دنے کے رہے مجھ پہلے میں یہ ہیٹ پہلے کرتا ہوں اور اس کٹیہ سنسیشن کو مات دینے کے لیے کہ میں پہلے جیسے بیمار نہیں ہوں کبھی کبھی یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں سمپل مائنڈیڈ ہوتا کاش میں ایک ڈریمر نہیں ہوتا کاش میں زدی نہیں ہوتا ان ڈریمز کو ریالیٹی میں بدلنے کے لیے کاش میری لائف سے خواہشیں بہت سرل سی ہوتی کاش میں صرف اتنا ہی چاہتا جو کافی سارے لوگ اپنے لائف سے چاہتے ہیں اور بس وہی پلیشہ اور پین جیتا اپنی ڈیتھ تک کاش میری زندگی کے باقی پہلوں میں جب ڈر ہیں وہ یہاں آجاتے اور مجھے ایک اچھا آدر شوادی گلام بنا کے میری زدوں کو اندر سے ختم کر دیتے کاش میں باقی سکسیسفل لوگوں کو ہیٹ کرتا کاش میں ان سے انسپائر نہیں ہوتا کاش میں ان کی قسمت کو ہیٹ کرتا کاش میرا منصورل ہوتا اس بار لوگ بہت تڑپنے والے ہیں گرمی اور منصون کے سیزن میں ان گرمیوں کو سینہ پہلے ہی بہت مشکل تھا اور اس بار یہ اتنی کرول اتنی نردے ہی ہوں گی جتنا الموڑا زو کو چلانے والے لوگ ہیں جو ایک والچر کو پنجڑے میں باندھے رکھتے ہیں اور یہ والچر ان لوہی کے ڈنڈوں کے بیچ سے گردن باہر نکال کے مجھے دیکھتا ہے جب میں شام کو واک پر جاتا ہوں کاش اس بار جنگل کی آگ خوب بڑھ کے برائٹ فیوریس ہیوچ سارے پیڑوں کو پتھروں کو چٹانوں کو مٹی کو سب کچھ جلا ڈالے کاش کوئی فوریس فائر نہ ہو اور سارے چھیڑ کے پیڑوں کی جگہ دیودار اور بانچ رکھ جائیں آئی ہیٹ فوریس فائرز کیونکہ آدمی جو سوچتا ہے کہ اس کے سو سالوں میں یہ ارث اس کی ہے وہ چھوٹے پیڑوں کو جلاتا ہے تاکہ بارش کے بعد گھاس ہوگے کیونکہ آدمی کو جنگل سے زیادہ اپنی گائے بکریوں کے لئے چارہ چاہیے کیونکہ اچھے پیڑوں کے جنگل سے اگنے والی گھاس کو وہ اچھا نہیں مانتا آئی ہیٹ فوریس فائرز شاید اس لیے کہ میں اپنی قسمت ان چھوٹے جل جانے والے پیڑوں سے ملتا جلتا دیکھتا ہوں کاش میں ابھی ایک بڑے شہر کے بینہ کھڑکی والے سیمنٹڈ چیمبر میں مست ایسی چلا کے ایک ایڈیل لائف جی رہا ہوتا ہوں کاش میں اپنے من کو ان فوریس فائرز میں جلا پاتا میرا ہوش کر رہا ہے میری نید اور بڑھ رہی ہے بس کچھ اور دن میں ایسے ٹائم کے لئے اپنے سکول اور کالج کے دنوں کو بہت ترستہ تھا کہ آتھارٹیز ہمیں یہ کہے کہ ابھی پیشنس رکھو پڑھائی کرنے کا بعد میں بتائیں گے تب نہ جانے کتنی فلمز ویب سیریز دیکھ لیتا اور اب جب مجھے کام بڑھانا ہے تب میرے ایکشنز رسٹرکٹ ہو گئے ہیں آٹھرن ایسیم ویلہ اس میں ہی نہیں چنہ رسٹرکٹ ہوں ہے یں ڈرمuna تو ہی ایسیم